تالیاں تالیاں بابا رازم نے ستر رنس کیننگ کھیل کر سب کو موہ توڑ جواب دے دیا اور بتایا ہے کہ بھائی میں سب سے بڑا گھنٹا تھا ہوں اور رہوں گا اس جگہ پہ رنس کروں گا جہاں پر کسی کا باب بھی رنس کرے تو فرق نہیں پڑتا ہے آج جکنکور بابا رازم کی جو سپیشل لیننگ دیکھنے کو ملی ہے ورلڈ کپ کے فائنل میں بھی ایسی لیننگ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی ہے اور آج یہ بات پروف ہو گئی ہے کہ بابا رازم صرف اور صرف لوکل سٹریٹ پلیئر ہے اس سے زیادہ ایکسپیکٹیشن کرنی بھی نہیں چاہیے کہ یہ بندہ انٹرنیشن میں جا کر آسٹیلیا نیوز لینڈ ساؤت ایفریکہ ویسٹ انڈیز کے خلاف جا کر انسکور کرے گا انڈیا تو خیر دور انڈیا کے سامنے جا کر تو اس کا کیا نکل جاتا ہے سوسو نکل جاتا ہے کیا نکلتا ہے سوسو نکل جاتا ہے انڈیا کے سامنے تو بھائی صاحب دیکھو سٹیلینز کا میرے نکال سے لوریوں کے ساتھ کہ اس کے ساتھ مجھے نہیں سمجھ رہا ہے کہ پاکستان میں ایک تھرڈ کلاس کپ کروایا جا رہا ہے جس کو لوگ کہتا ہے کہ بہت بہت بڑا جو ہے یہ انٹرنیشنل کپ ہو رہا ہے بہت بڑا ٹارنمنٹ ہو رہا ہے بابر کی گریٹسٹ ایفر انڈگ ہمیں دیکھنے کو ملی ہے جو اس نے ورلڈ کپ کے فائنل میں بھی کھیلنے کا خواب ہو کہ یہ انٹرنگ میں نے ورلڈ کپ کی فائنل میں سیلیبریشن چیک کرنی تھی لونڈین نے سیونٹی سکس بنا ہے اور سیلیبریشن ایسی ہے جیسے ٹونٹی سکس بنا دیا بندے نے یہ ہے بندے کی پرفارمنس اپنے آپ کو ویراد کولی کے ساتھ کمپیزنگ کرتا ہے اور آج یہاں پر اس کو ڈومیسٹک میں جو آکر پلیئرز دھو رہے ہیں یہ ہے بابر آدم اچھا مجھے خود بتاؤ مجھے نہیں پتا کہ اس ٹائم پر میں کیا بولوں کہ اس کے اوپر جو اس ٹائم پر بابر کی سیننگ کی ہائی لائٹ مجھے سینڈ کر رہے ہیں مجھے بابر کی جو ہے وہ شورٹس کے ہائی لائٹ سینڈ کر رہے ہیں کہ یہ دیکھو آج کلاسک شورٹ مارا ہے آج کلاسک کور ڈرائیو مارا ہے تو آج پل شورٹ مارا ہے تو آج یہ مارا تو آج وہ مارا ہے بابر آدم نے کیا مارا ہے چھککا چھککا مارا ہے نا بابر ادم نے چھککا مارا ہے کیونکہ وہ چھککا ہے اصل بات ہی ہے یہ جانے کہ بابر ایک چھککا ہے آپ بھی بولو بابر ایک چھککا ہے بابر ادم نے جس قسم کی ایننگ کھیلی ہے ایسی ایننگ میں بولوں گا بھائی انڈیا میں شاید پی لینڈرز کو کھلا لو وہ اس سے بہتر ایننگ کھیل کر چلے جائیں گے اب میں ادھر پاکستانی آپ کو یہ بات جنری طور کے اوپر بتا رہوں گے بابر ایننگ کے لیے بہت اچھی بات ہے بھائی بہت ساری تعلیان لیکن یہ بندہ صرف اسی لیول کے اوپر پرفارم کرنے کا ہے اس کو ادھر ہی کھلاو یہ بندہ کنگ بھی بنا رہے گا یہ بندہ سیلیکون کا کنگ پلاسٹک کا کنگ اور وہ ادرک لسن کا کنگ مجھے نہیں پتا کون کون سے کنگ بنتے ہیں تو یہ بابر ادم اس چیز کا کنگ بنا رہے گا کیونکہ اس کے اس کے رنس سارے یہی نکل کر آتے ہیں انٹرنیشنل میں بھول جاؤ انٹرنیشنل میں کوئی بندہ جو ہے یہ اس تکنیک کا ساتھ کہ بابر ادم فائنل میں کوئی ورلڈ گپ بھی فائنل میں کوئی سیمی فائنل میں جا کر رنس سکور کرے گا جہاں پر پاکستان کو ضرورت ہوگی یہ بندہ ہمیشہ اس جگہ کے اوپر رنس سکور کرتا ہے جہاں پر پاکستان کا بیڑا گھر جھکا ہوتا ہے یا پھر شیرہ ماری ان لوگ کے اوپر جو کہ اس سننگ کو اٹھا کر مجھے بھیج رہے ہیں کہ دیکھو بابر نے رن سکور کی ہے سیونٹی سکور کی ہیں اب جو اس کے خلاف بولر سے اور جو پیچ ہے ماشال فیصلہ باد کی پیچ کہاں کی فیصلہ باد کی پیچ وہاں پر تو یہ میں اس کو بھیجوں گا نا فیضو یہ بھی ایک سو چھتر رن مار کے آ جائے گا یہ ایک سو چھتر رن مار کے آ جائے گا جہاں پر بابر آدم نے صرف چھتر رن مار رہے ہیں بھائی آپ کو یاد ہے ٹیسٹ میچز میں فیصلہ باد میں جب ہوا کرتے ہیں 2008 سے پہلے پہلے یا 6 میں جب ٹیسٹ میچز ہوئے تھے ساڑھے چھ سو سات سو رن ایک ٹیم بناتی تھی اور ایننگ کو ڈیکلیئر کرتی تھی اور یہاں پر تو میچز کا ریزلٹ نکلنا ناممکن تھا مجھ نہیں یاد کہ کتنے ایسے میچز ہوئے جہاں پر ان میچز کا ریزلٹ نکلا ہے ورنہ جہاں پر بھی آگر آپ بات کرتے ہو جہاں پر بھی دیکھتے ہو تو فیصلہ بات کی پچھ ہمیشہ جو مکھن ملائی بولرز کے لیے کبر ساتھ یہ تو راول پینڈی سے بھی گئی گزری ہے راول پینڈی میں پھر بھی تھوڑی بہت جان ہے راول پینڈی پھر بھی تھوڑا سا مانا ہوا کہ ٹھیک ہے تگڑا گراؤنڈ ہے انشاءاللہ اچھا گراؤنڈ ہے لیکن یہاں پر تمہیں بات کرتے ہو بھائی بابا رضم جیسے پلیئر کی تو پہلے تو یہ بولوں گا اس تھرڈ کلاس پلیئر کو ایسی اگر اتنا بڑا کھلاری ہے یہ اتنا بڑا سپرسٹار ہے تو چلو ٹھیک ہے پی ایسل کھیل لیتا ہم بانتے ہیں ٹھیک ہے پی ایسل کھیلتا ہے باقی لنگیں کھیلنے چلاتا ہے یہاں پر اس کا کام تھا کھیلنے کا یہاں پر نئے گراس روٹ لیول کے جو پلیئرز ہیں ان کو موقع دینا چاہیے تھا اس کے جگہ پہ کوئی اور کیا پتا اچھا پلیئر نکل کر آ جاتا جو کہ پاکستان کے لئے پرفرمنس دے سکتا بابا رضم کو تو ہم نے دیکھا اس کی اوقات ہم نے دیکھی ہوئی ہے کہ اس بندے کے اندر کتنا دمخام ہے وہ بندہ کتنا رن سکور کر سکتا ہے وہ بندہ کتنا اس کے اندر گودہ باقی ہے ہم نے وہ سب کچھ بابر کے اندر دیکھا ہوا ہے لیکن اگر یہی پر بابا رضم کی جگہ پہ کوئی اور انٹرنیشنل پلیئر ہوتا کوئی بڑا پلیئر ہوتا کوئی بھی ایسا پلیئر ہوتا ینگسٹر ہوتا فیزو کو کھلا لیتے بھائی آپ کھلو جو کرکٹ دیکھو یہ بندہ بولتا ہے میں کھلوں گا اور وہاں پر گھنٹے آزم کو تم لوگ نے بٹھا دیا کہ ہمارا بابا رضم یہی کھیلے گا ہمارا بابا رضم رن سکور کرے گا یہ کرے گا وہ کرے گا بھائی شرم کرو ایسی انگ جو ہے نا یہاں پر بچے کھیلتا ہے اور پاکستان میں بھی ایسا ٹیلنٹ ہے جو کہ اس سے اچھی نہیں کلتا ہے وہ محمد حریس یہ کپتان ہے وہ کوئی بیس بائیس بولوں کے اندر پچاس بنا کے چلا گیا اس سے دبلہ ہے اس سے پتلہ ہے اس سے نیچلے نمبر پر آیا بولرز کی پٹائی کی اور چلا گیا اور یہ بابا رضم کو کس بات کا پلیئر بنا کر بیٹھیں کہ بھائی ہمارا یہ کینگ ہے ہمارا گھنٹے کا کینگ ہے ہمارا لوسی کینگ ہے بھائی خدا کا واسطہ کوئی شرم کر لو بھائی مجھے خود سمجھ نہیں آتا کہ لوگ کیسے بول دیتے ہیں کہ بھائی بابا رضم نے جو رنس کی ہیں وہ آج بڑے کلاسیکل رنس ہیں یہ ہیں وہ ہیں بھائی آسٹیلیا انگلینڈ انڈیوزلینڈ یہ مین چار ٹیم ہے جن کے خلاف کوئی بھی پلیئر رنسکور کرتا ہے وہ اورریڈی فیب فور میں آجاتا ہے دنیا مانتی اس پلیئر کو سٹیل سمیت کین ویلمسن جو روٹ ویراد کولی یہ ٹاپ فور فیب فور کے کھلاڑی ہیں اور یہاں پر بابا رضم کو لوگ زبردستی اس کے اندر گھسانے کے چکر میں کہ نہیں بھئی جگہ ہے گھس جاؤ کیا کرو گھس جاؤ بابا رضم کو زبردستی بولتے ہیں کہ گھس جاؤ اب بھائی وہ اس کو خود اپنی اوقات پتا ہے اس نے خود کبھی آ کر نہیں بولا کہ بھائی میں فیب فور کا ہوں میں بہت اچھا کھلاڑی ہوں میں یہ ہوں اس کے فینس کو پتہ نہیں کون سا کیڑا ہوتا ہے کہ وہ آ کر گھوس جاتے ہیں کہ بھائی ہمیں جو ہے بابا رضم کو فیب فور میں ڈالنا ہے یہاں ڈالنا ہے وہاں ڈالنا ہے بھائی جہاں ڈالنا ہے ڈال لو لیکن خدا کا واضح اپنی اوقات میں رہ گے زیادہ اچھلنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے کہ بابا رضم ایک بہت لیجنڈری کھلاڑی ہے یہ کھلاڑی ہے وہ کھلاڑی ہے بابا رضم ایک گھنٹے کا کھلاڑی ہے اور رہے گا بابا رضم بناہ سکتا ہے مجھے نہیں بتا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ بابا رضم کی یہ نہیں گیا ان سب یہ لوگوں کے ہٹرز کے موں کے پر میں بابر کا ہیٹر نہیں ہوں سب سے پہلی بات یہ کر دوں میں بابر کا ہیٹر نہیں ہوں میں پاکستان ٹیم کا سپورٹر ہوں اور جو پاکستان کے لئے اچھا کرے گا میں اس کے لئے تالیاں بھی بجاؤں گا یہ تو تالیاں ہوں میں اس کے لئے اچھا بھی کروں گا بات ہی بھی کروں گا اس کو سپورٹ بھی کروں گا لیکن جس بندے نے پاکستان ٹیم کا اکا کا اکا بیڑا ہی گھر کر کے رکھا ہوا ہے پاکستان ٹیم کو برباد کر کے رکھا ہوا ہے پاکستان ٹیم کو نیستہ نابود کر کے رکھا ہوا ہے اس پلیئر کو آپ لوگ کہتے ہو کہ بھائی یہ پاکستان کا لیجنڈ کھلا رہی ہے یہ پاکستان کا بہت بڑا کھلا رہی ہے یہ پاکستان کا الٹرا تھری ڈی پرو میکس کھلا رہی ہے یار کوئی شرم کر لو یار کوئی شرم کر لو یار خود بتاؤ بابا رضم کیا اس کو تم لوگوں کہتے ہو کہ یہ اوے کیا بابا رضم پاکستان کا کینگ ہے ہے یہ دیکھو ایسے ایسے معصوم بچے ہیں پاکستان میں جو کہ لوگ ڈاؤن کیڈز ہیں لوگ ڈاؤن میں پیدا ہوئے ان کو پتہ ہی نہیں کہ اصل کرکٹ ہوتی کیا ہے اصل کرکٹ ہوتی کیا ہے ان کو پتہ بھی نہیں لیکن پھر بھی یہاں پر جائے یہ بیٹھ کر اس قسم کے تفسرے کرتے ہیں کہ یہ بابر اظم کینگ ہے بابر اظم یہ ہے اب اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے اس نے دیکھا یہ بابر کو ہے جب یہ ویراد پولی کو دیکھے گا اس کے شورٹ دیکھے گا اس کی میچ ویننگ باریاں کھیلے گا زیادہ سی باتیں مائنسٹ چینج ہوگا تو پاکستان کے جو جنریشن ہے نا اس کا بیڑا گھر کر رکھا ہے بابر اظم نے نئی جتنے بھی لوگ ڈاؤن کے بچے ان کو بتا دی کہ بابر اظم یہاں کلاسیکل بیٹھ فن اب یہ آج کی جو اننگ کے لیے یہ نئے نویلے بچے اٹھ کر آرہے مجھے باتیں کرے کہ بابر اظم کی ایک بہت بڑی اننگ دیکھنے کو ملی ہے بابر اظم نے ایک بہت بڑی کلاسیکل اننگ کھیلی ہے یہ کھیلی ہے وہ کھیلی ہے ابھی تم لوگوں نے ویرات کو لیکن اننگ دیکھئے ایٹی ٹو بوسیس پاکستان سیونٹی سکس سیمی فائنل ہنڈرڈ اگنس ساؤتھ ایفریقا جو فیفٹی ایس اوڈی ایس اینجری تھی ہنڈرڈ اینڈ سیونٹ اگنس آسٹریلیا سیمی فائنل دوزار سولہ کے رنس ملتے ہیں اگلی وڈیو میں تب تک کے لئے آپ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ